یہ اوشو تھانگ ہوتل منپن نگر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اوشو تھانگ کا جو معنی ہے ہمارے جو لوکل زبان ہے یہاں کا بروشیس کی اس میں یہ شاہی مہمان کھانا کے لئے اوشو تھانگ کہتے ہیں جب ہم یہ نام رکھا ہے تو پھر اس کی لاج رکھنے کے لئے ہم نے پھر یہاں ٹریڈیشنل اورگینک فوڈ سٹارٹ کیا ہے جو کی پوری دنیا میں اور پاکستانی جتنے بھی یہاں سیاعت سب میں مشہور ہے کیونکہ اورگینک فوڈ کے لئے تھوڑا سا مشکل تو ہے لیکن نامنکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اکھروٹ ہے خوبانی ہے ان سب کا تیل پرانے زمانے میں کیونکہ یہ دنیا سے کٹا ہوا تھا یہ ایریا تو یہاں سروائے یہی چیزیں استعمال میں لائے جاتی تھے اور وہی پرانی ہانڈیا جو پتھر کی بنی ہوتی تھی کسی زمانے میں اسی کو ہم نے گھر گھر سے دون لائے جو دو سو تین سو سال پرانے ہمارے پاس ہانڈیا ہیں انہی میں پھر ہم اکھروٹ کے تیل میں ڈیسی مٹن ہم بناتے ہیں جو کی بہت مشہور ہے جو اپنی نویت کا اس میں لذت تو ہے تو پوری جو یہاں ٹورسٹ آتے وہ بڑے خوش ہوتے اس سلسلے میں تو ہم نے یہاں ٹرڈیشنل ٹچ دینے کی کوشش کی ہے رہائش میں بھی اور کھانوں میں بھی ویسے تو ہم کنٹیننٹل تمام ڈیشیز ہم بنا سکتے ہیں خاص کر چائنیز میں چومنگ وغیرہ یہاں پسند کیا جاتا ہے اور پاکستانی میں ہمارے یہاں پر خود کراچی کے لوگ آگے بریانی پسند کرتے ہیں کڑایاں یہاں بہت پسند کی جاتی ہیں لیکن ترجیح سب لوگوں کا ٹرڈیشنل کا ہے کیونکہ ٹرڈیشنل جس طرح ہمارا ایک میٹھا ہے اس کو درم پھٹی کہتے ہیں اس میں بغیر چینی کے اس میں میٹھاس آتا ہے کیونکہ یہ اریجنل گندم کو ایک خاص طریقے سے ایک خاص پروسس سے گزارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میٹھا ہوتا ہے اس آٹے کی چھوٹی بریٹ بناتے ہیں وہ بھی مختلف تیل خوانی کا یا خروٹ کے تیل میں ڈیپ کر کے کھاتے ہیں جو کہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ایون شگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں ڈاؤڈو کیونکہ پورا شمالی علاقجات کا مشہور صوب ہے اور نگر کا تو خاص ہی ہے بہت ہی اچھا اور ہم اس کو اریجنل فارم میں اپنے ہاتھ سے اس کے نورنلز نکال کے ہم بناتے ہیں ہم یاک کا گوش اس میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں تو لوگ اس کے لئے زیادہ تر آتے ہیں اور بھی چیزیں ہم بناتے ہیں جس طرح یہاں کا چمک ہے جو اریجنل جس میں بغیر تیل کے ایک ساگ بنتا ہے خوبانی کے جو گری ہے اس کو کوڑ کے اس کے پانی میں ساگ پکایا جاتا ہے درمیان میں ایک کچھا روٹی ڈالا جاتا ہے جس میں ہمیں یہاں نگر میں اس کو چمک ہوئی کہتے ہیں جو کہ بہت ہی مشہور ہے اور جو فارنرز یہاں آتے ہیں ان کے لئے بھی دلچسپی کا مقام رکھتا ہے جی ناظرین اگر آپ کو دیسی کھانے کا شوق ہے اور ٹریڈیشنل فوڈ کھانے کا شوق ہے اور اس کے ساتھ ارگینک فوڈ جو خالص گزہ خالص ڈیشنز کھانے کا شوق ہیں تو یہ زلنگر کا اوشتھانگ ہوتل ہے جہاں پہ آپ کو ایسے یونیک اور ٹریڈیشنل ڈیشنز ملیں گے جن کا ذائقہ سالوں تک آپ کے زبان پر رہے گا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی دلیشیس قسم کے ڈیشنز یہاں پہ بنایا جاتے ہیں اور وہ بھی پتھر کے جو پرتن ہیں اس میں بنایا جاتے ہیں جن کا ٹیسٹ کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے اور دوسری اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ہوتل میں جو کھانے بنایا جاتے ہیں وہ مکمل طور پر دیسی اور خالص اس سے تیل سے بنایا جاتے ہیں جو دیسی خود نکالا ہوا گری کا جو تیل ہوتا ہے بادام کا تیل اکھروٹ کا تیل اس سے یہ کھانے بنایا جاتے ہیں اور پیور آرگینک فوڈ ہے گلگت بلدستان آنے والے تمام سیاہوں کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ہوتل میں آئیں اس ہوتل میں کھانا کھائیں کیونکہ یہاں پہ بہترین قسم کے گلگت بلدستان کے ٹریڈیشنل فوڈس اور ٹریڈیشنل ڈیشنز یہاں پہ ملتی ہیں اور واحد یہ ہوتل ہے جہاں پہ آج بھی سریوں پرانے جو اوزار ہیں اس میں کھانے بنایا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سریوں پرانے جو ڈیشنز تھے گلگت بلدستان کے خصوصاً ذلن نگر کے وہ ڈیشنز یہاں پہ تیار کیے جاتے ہیں مکمل خالص جو خوراک جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز یوز کرنے کو وہ یہاں پہ بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ذلن نگر میں جو اوسطاً عمر ہے لوگوں کی وہ ایٹی اور نائٹی پلس ہے کیونکہ یہ خالص خوراک کھاتے ہیں دیسی خوراک کھاتے ہیں اور پیور جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے یہ وہ گزہ ہے جہاں اس کچن کے اندر وہ ڈیشنز تیار ہوتی ہیں جو مکمل طور پر جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص ہے یہی وجہ ہے کہ گلگت بلدستان آنے والے مہمانوں کا سیاہوں کا اور یہاں کے مقامے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ہوتل میں یہاں جب بھی وہ زلنگر جاتے ہیں تو ان کی فرس پیریارٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ہوتل میں جائیں اور اس ہوتل میں ڈیشز کھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ روٹی تیار کر رہے ہیں بلکل اور روٹی بھی بلکل یہ ہے کہ دیسی طریقے سے ہی یہاں پہ تیار کی جاتی ہے اور بلکل صفائی کے ساتھ ایک بہترین قسم کی جو دیسی روٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ تیار کی جاتی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو روٹی بھی تیار کی جاتی ہے وہ یہاں کا دیسی گندم ہے دیسی جو سے روٹی تیار کی جاتی ہے آپ جس قسم کی روٹی کی یہاں پہ ڈیمانڈ کریں گے وہ روٹی یہاں آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہے یہاں پہ دیسی کے علاوہ ٹریڈشنل فوڈ کے علاوہ یہاں پہ کونٹیننٹل فوڈ پاکستانی ڈیشیس اور اس کے ساتھ چائنیز ڈیشیس کے علاوہ اٹیلین اور دیگر ممالک کے بھی جو اہم ڈیشیس ہے وہ یہاں پہ تیار کیے جاتے ہیں کیونکہ اس ہوتل میں نہ صرف ملکی بلکہ گیر ملکی سیاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹریڈشنل فوڈ استعمال کریں یہ دیکھیں آپ یہ جو ہیں پتھر کے جو اوزار ہیں پتھر کے جو برتن ہیں اس میں یہ اس وقت ہانڈی پک رہی ہے اور دیسی جو خوشگاو کا گوشت ہے وہ اس وقت پک رہا ہے اور وہ بھی بادام کے تیل میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹیسٹی ہوگا خوشگاو کا گوشت وہ بھی بادام کے تیل میں بہت ہی ٹیسٹی یہاں پہ ڈیشیس ملتی ہیں اور بہت زائے گدار یہاں کے ڈیشیس ہیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ڈیشیس ہیں جو دیسی ہانڈی ہے وہ اس کے علاوہ کڑائی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو گوشت تلاوہ گوشت ہوتا ہے بادام کے تیل میں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور یہاں کے جو دیسی ساگھ ہے جو اکھروڈ کے تیل میں تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہاں پہ بہترین قسم کے ڈیشیس بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جلہ نگر کے جو مقامی جو ٹریڈیشنل سویٹ فوڈ ہیں جس کو آپ شربت بھی کھی سکتے ہیں درم پیٹی بھی کھی سکتے ہیں وہ بھی یہاں پہ تیار کیے جاتے ہیں اور بہترین قسم کے بہترین کوالٹی میں تیار کرتے ہیں آپ جب بھی یہاں پہ جلہ نگر آئیں تو کوشش کریں کہ اس ہوتل میں ضرور آئیں کیونکہ یہاں پہ ایسے ڈیشیس تیار ہوتے ہیں جو گلگت پلدستان میں اور کہیں پہ تیار نہیں ہوتے ہیں اور یہاں کا ضائقہ ایسا ہے کہ یقیناً آپ کھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پہترین اور ٹیسٹی اور ڈیلیشیس قسم کے ڈیشیس تیار ہوتے ہیں دوسری جو اہم ڈیش ہے یہاں پہ جو یہاں پہ مقامی طور پہ تیار ہوتا ہے ڈاوڈو سوپ درس کا ہوتا ہے اور پہترین قسم کا ہوتا ہے ڈاوڈو بھی یہاں پہ جو تیار ہوتا ہے اس میں تقریباً اکروڈ کا تیل استعمال ہوتا ہے خوشگاؤ اور نسالو کا جو گوشت ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی گھندم کی جو روٹی ہے وہ استعمال ہوتی ہے پہترین قسم کی ایک ڈیش ہے جب آپ وہ آپ کو سالوں تک یاد رہے گا بہت ہی خوبصورت ڈیش ہے بہت ہی خوبصورت فوڈ ہے آپ جب بھی گلگل پلدستان آ جائیں خصوصاً زلدہ نگر آ جائیں منہ پن میں واقعہ اس ہوتل میں آپ یہاں کے ٹریڈیشنل جو فوڈ ہیں اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں چک سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور مزیدار قسم کے ڈیشے سے یہاں پہ بنتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیشیس ہیں یہ دیکھیں آپ تلاوہ گوشت تھے اکھروٹ کے تیل میں اور بہت ہی پہترین اور نسالوں کا گوشت خوشگاو کا گوشت تھے یہ جو بادام کے اور اکھروٹ کے تیل میں تلاوہ ہوا ہے اس کے ساتھ دیسی ہنڈی ہے جس کو آپ کڑھائی بھی کہ سکتے ہیں خوشگاو کے گوشت کا اور وائٹ چاول یقینا یہ ایسے ڈیشیس ہیں جو یہاں پہ جس نے کھانا کھایا ہے وہ اس کو بہت مس کر رہا ہوگا اور اپنے ناظرین کے فرمائش پہ ہم نے یہ ویڈیو آج بنائی ہے یہاں پہ پہترین قسم کے ڈیشیس بنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ لا جواب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس ہوتل میں آنے سے پہلے آرڈر دینا ہوتا ہے تاکہ ہے کہ وہ اس قسم کا جس قسم کا فوڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تیار کرتے ہیں فریش فوڈ ہوتا ہے اورگینک فوڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بلکل ٹیسٹی فوڈ جو آپ کھانا چاہتے ہیں آپ اس ہوتل میں کھا سکتے ہیں ٹیسٹی فوڈ ٹیسٹی فوڈ